رمضان مبارک سلام علیکم علی بھائی خیریت سے ہیں آپ علیکم السلام الحمدللہ علی بھائی آپ سے ایک مسئلہ میں بات کرنی ہے جی بتائیے کیا بات ہے علی بھائی کل مغربین کے بعد مسجد میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور جیسے جیسے غورتگو کا سلسلہ آگے بڑھا اس نے مجھ سے ایک سوال کیا وہ کہنے لگا کہ بھائی جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت سارے خیالات ایک ساتھ آنے لگتے ہیں اور میں نماز میں اپنی پوری توجہ نہیں دے پاتا ہوں جی حسن بھائی اس چیز کی کافی وجوہات ہیں وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھے جانے والے سوروں اور اذکار کے نہ ہمیں معانی پتا ہے نہ مفاہم سے ہم واقف ہیں جس کی وجہ سے نماز میں توجہ نہیں ہو پاتی ہے اگر ہم ان سوروں اور اذکار کے معانی اور مفاہم سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں پوری توجہ دے پائیں گے جی علی بھائی کیوں نہ اس ماہ رمضان ہم لوگ آن لائن ویڈیوز بنا کر نشر کریں جس میں نماز میں پڑھے جانے والے سوروں اور اذکار کی آسان الفاظ میں معانی اور مفاہم سمجھائے جائیں جس کی مدد سے لوگوں کی نماز میں توجہات میں اضافہ ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا سوچا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے اس سال پہلی ماہ رمضان سے معمل چینل پر ایک ویڈیو سیریز مفہوم نماز کے عنوان سے نشر ہوگی جس میں نماز میں پڑھے جانے والے سوروں اور اذکار کے آسان الفاظ میں معانی اور مفاہم سمجھائے جائیں گے جس سے بچے اور نوجوان استفادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو چلیے پھر ویڈیو سیریز کی تیاری کرتے ہیں حال میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں واپس آنے کے بعد شام میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرتا ہوں خدا حافظ جی خدا حافظ تو ناظرین اکرام پہلی ماہ رمضان کو مفہوم نماز سیریز کی پہلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ التماس دعا